اسلام علیکم جی امید کر جاؤں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں بڑی مزیدار سی چنی ڈال کی برینی یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے مزیدار سی برینی جی میں نے اس کے لئے کیا کیا چاہیئے میں نے دیکسی میں آئل ڈال دیا ہے میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالیا ہے اس میں تین پیاس ڈالے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاس لائٹ براؤنڈ ہو گئے اب اس میں ہم نے گرم مسالہ ڈالنا ہے سابوت جی میں اس میں دو تیز پتے ڈالوں گی دو دالچینی ڈالوں گی دو بڑی الائچی تین لونگ آدھا جمچہ سابوت کالی مرچ ایک چمچہ سابوت زیرہ ہم نے اس میں سارا گرم مسالہ ڈال دیا اب اس کو ہم نے ہلکا سا جلانے سپونٹی مدل سے جب اس میں ایک چمچہ ادر رسن کا پیس ڈالوں گی بھرا ہوا جب اس پوائنٹ پہ ہم نے دو ٹماٹر چار ہڑی میچے ڈالوں گی جب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں ایک چمچہ بھڑا ہوا در رسن کا پیس ڈال دیا دو ٹماٹر ڈال دیا چار ہڑی میچے ڈال دیا اب اس کو مکس کر لیا اب اس میں ہم نے ایک چمچہ نمک ڈالنا ہے ایک چمچہ لار مرچ کوٹی ہوئی ایک چمچہ کوٹا ہوا دنیا ایک چمچہ کوٹا ہوا گرم مسالہ ایک چمچہ ڈالنا ہے ایک چمچہ ہلزی ایک چمچہ کوٹا ہوا زیرہ ایک چمچہ کالی مرچ کوٹی ہوئی ایک چلی فلیکس جب میں یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیا ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اچھی طرح اس کے ساتھ بون لیا ہے اس کو جب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے مکس کرکے یہاں ہم سکتے ہیں fárm Tech مکس کریں گے ہمارا دنیا ڈالنا ہے تھوڑا سا فدینہ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے خوشپو پڑی مزے کے آب سے ہے ٹیسٹ میں بڑا اچھا لگتا ہے اب اس پوئنٹ پہ ہم پانچ ہڑی ملچ ڈال دیں گے ثابت اس سے ٹیسٹ بڑا مزے کا لگے گا اب اس کو ڈکن دیکھے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے جب دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ گزر گیا ہے سارا اچھی طرح سے ریڈی ہو گئے رہے مزیدار سارا مارا رہی ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اور اب چاوال کی تھیار کریں گے ہم نے دیکھچی لے لیے میں نے ادھے دیکھچی سے اتنا پانی ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے اُبال آئے گا تو ہم نے اس میں چاوال ڈالنا ہے اس سے پہلے میں اس میں کیا کے ڈال لوں گے آپ کو بتاؤں گی اب نمک ڈالیں گے ہم اس میں جی میں نے اس میں ڈھائی چمچہ نمک ڈالا ہے آدھا چمچہ سابت کالی مرچ آدھا چمچہ سابت زیرا جہاں میں اس میں چار ہڑی مرچ ڈالیں گے سابت اب میں اس میں دو دارچینی ڈالوں گی اب میں اس میں دو چمچہ سرکر ڈالوں گی ایک چمچہ ہم چکن پاورڈر ڈالیں گے اس میں اب اس کو ہم نے جسے اُبال آتا ہے پھر ہم اس میں چاوال ڈالیں گے جب دیکھ سکتے ہیں پانی میں اچھی طرح سے اُبال آگے اب اس میں ہم چاوال ڈالیں گے میں اس میں ڈھائی کپ چاوال ڈال رہی ہوں میں نے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا یہ باسمتی رائس ہیں جب دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈھائی کپ چاوال ڈال دی ہیں یہ میں باسمتی چاوال اسمائل کرنی ہوں برینی کے لئے اب ہم چاوال کو بوئل کریں گے ایٹی پرسنٹ جتنا چاوال بوئل ہونا چاہیے اب بوئل کرتے ہیں اس لئے آپ کو دکھاتے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں ہماری چاوال چیز ایسے بوئل ہوگئے ہیں اب اس کو ہم نے چھان لینا ہے بھیک소� جب ھائی میں نے چاوالی چھان لی ہیں شب کو جیتا ہے ہم نے چال سے بوئل کر لیا ہے ڈا那麼160ص ہم بنائیں گے پہلے ہم چاوڑ ڈالیں گے اب اس میں ہم ڈال ڈالیں گے جو ہم نے ڈال بنائی تھی وہ ڈالیں گے یہ بہت مزیدار سی ڈال کی برینی بنے گی اور ٹرائے ضرور کیجئے گا پھر مرے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیسی بنی جب دیکھتے تھے ہم نے ڈال لگا لیے اب اس میں ڈال ڈالیں گے پھر سے ہم نے دوسری لیئر چاوڑ کی لگا لیے ہے اچھی طرح اسے کو چاوڑ کو سیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں فریڈ پوڑ کلر ڈالیں گے اب ہم اس میں دھال ڈال ڈالیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈال لگا لیے اب فریڈ سے چاوڑ ڈالیں گے جب دیکھ سکتے ہیں ہم نے دوسری لیئر لگا لیے چاوڑ اس میں اچھی طرح سے لگا دیے اب اس میں ہم نے اپوٹ کرے ڈالنا ہے جب اس پہ ہم نے ہرا دنیا تھوڑا سا پودینہ ڈالنا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے تھوڑا سا ڈالا تھوڑا سا بھی ڈالوں گی جب اس پہ ہم نے پیاس ڈالنے میں نے پیاس کو کوٹنگ آئل میں فرائے پان میں اچھی طرح سے اس کو فرائے کر لیا تھا اب اس میں گانش کرنے میں ڈالیں گے ابھی ٹیسٹ بڑا اس میں مزے کا آتا ہے جب اس میں ہرا دنیا پودینہ پیاس ڈالیا اب اس میں تھوڑا سا پولا زیرہ ڈالیں گے اب اس کو ڈکن دے کے رکھ دیں گے دم پے ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے دم پے رکھنا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں ہمارا مزے دار سی برینی ریڈی ہو گئی دس میرے اس کو اچھتا سے گزر گئے ہیں اب اس کو مکس کریں گے اور نکالیں گے مزے دار سی برینی جب دیکھ سکتے ہیں ہمارا مزے دار سی دار کی برینی ریڈی ہو گئی ہے امید کرچیاں کو پسند آئی ہوگی یہ چنی دار کی برینی بڑی مزے کی بنتی ہے ٹرائے ضرور کرنی ہے آپ لوگ کو ٹرائے ضرور کرنی ہے